جو ہے پاکستان کو پیل کے گیا بنگلدیش وہ یہ نا جس ٹیم کو آپ وائٹ واش کر کے آ رہے ہیں اس کے بعد اب انڈیا آ رہے تو بول رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم دونوں ٹیسٹ نہ جیتے ہیں پاکستان نہیں ہے یہ انڈیا ہے یہاں پہ آسٹریلیا نہیں جیت پا رہی انگلنڈ نہیں جیت پا رہی تم نے آ کے کیا کر لینا تھا ایسے پہلا ٹیسٹ مچ بہت آسانی کہ تیرن سے دو سو سیرن سے جیت لیا انڈیا نے جیسے پرفارمنس دکھائی ہے اس سریز کو آنے والی سریز کے لیے تیاری کر رہے ہیں انڈیا ٹیم نے ایسے تیاری کیا ہماری طرح بلنڈن نہیں مارے چار چار فاس بولرز کھلا کے بداؤر سپینرز کھیل کے ان کے پاس بھی فاس بولر ہیں بنگلہ دیش کو اتنی بڑی شکست ہو جائے گی یہ مجھے لگتا ہے بنگلہ دیش نے سوچا بھی نہیں تھا مطلب پاکستان سے جیتنے کے بعد جب وہ گئے جب یہ مجھے پتا چلا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا جا رہی ہے اور میں نے آپ کو پتا میں نے اسی ٹیم بھی کہہ دیا تھا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے یہ پانی تک بھی نہیں پینے دے گی اس ٹیم کو کیونکہ یہ ایک ایوریز ٹیم ہے یہ کوئی اتنی زبردست ٹیم نہیں ہے آپ کا بھی جنہیں سر شباز شریف آپ کا بھی جنہیں سر آپ کا بھی جنہیں سر آپ کا بھی جنہیں سر اور پہلے پاکستان کو پیل کے گیا بنگلہ دیش وہ یا جس ٹیم کو آپ وائٹ واش کر کے آرہے ہیں اس کے بعد آپ انڈیا آرہے ہیں تو بول رہے ہیں ہم جاتے ہم دونوں ٹیسنا جیتے ہیں پاکستان نہیں ہے یہ انڈیا ہے یہاں پہ آسٹریلیا نے جیت پاری انگلند نے جیت پاری تم نے کیا کر لیا اب جو بڑکے بڑکے نیتھن لائن کے 5-0 کریں گے انڈیا بگٹ کے اندر بھ جس طرح بچ کے رہنا بچ کے رہنا ٹھیک ہے یہ تو ہمارے گھر میں تھا and this was just a bangladeshi team لیکن the clinical performance that india has delivered اس سے کار بار یہ پتہ چلا کہ ہمارا ہر پلیر مائچ مینر ہے ہمارا ہر پلیر مائچ مینر ہے ورات اور روہت کے بنا ہم لوگ دو سو اسی رن سے زیتے رہے تس مائچ ویڈاوٹ ورات اور روہت تو جو لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ورات اور روہت ہم دیپنڈن ہے ان کے بات کیا ہوگا روہت ہے بہت ہے ہمیشہ نیکس جنریشن کو بتریوں contemplation بانگلاد에ش خواہتی ہے اس نےtera بانگلادہ 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 ہوا جس تیم کو فارےцеڈ پرائیا ہے اس monde یہ تمہارا ٹائم تکوک روپر ٹیسٹ پلیئے ہیں بانگلادہہ نے ہیسٹری ہوا بہت نہیں ہے mi Muskہ لگا ہرا تو ہرام ہے پاکستان کے لئے ان کو بھی نہیں آیا تھا ان کو وائٹ واش کر کے آگے پاکستان کے اندر ہی تو کس بات کی ٹیم ہو بھائی؟ کرکٹ کھلنا تھوڑے دن بند کرو ری گروپ کرو اسسس کرو اور فر تیاج دو کہ ہم نہیں کھیلے گا اچھا ہوا ہم انڈیا پاکستان کے مچے نہیں ہوتے سیریز نہیں ہوتے ان سے تس ماچ ہمارا ہے اینگ زیرے اگر انڈیا پاکستان کا تسماچ ان سے تس ماچ کیا ہوں گا ہو گا ہے اگر پاکستان کی ٹیم بولیں تو بنگلہ جیسے جو فرق نظر آیا تھا وہ ہی انڈیا نے بتا دیا کہ انڈیا کی کرکٹ میں اور بنگلہ جیسے کرکٹ میں یہ فرق ہے تو جیسا کہ آئی دائیس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ میچ ختم ہوا ہے اور انڈیا نے شاندار طریقے سے وہ ٹیسٹ میچ جیتا ہے تو پاکستان کے سابق کپتان اور سابق لینجنڈ کھلاڑی جو ہیں شہد افریدی ان کا کا کیا رد عمل آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل ویڈیو سنواتے ہیں پاکستانی میڈیا کا کیا ریکشن آ رہا ہے تو چلتے ہیں فول ویڈیو کی جانے دی ڈیفٹو کا ڈیفیسٹ آپ کو نظر آگیا ہے ادھر پہلی چیز جو شاند تمہیں بیان کیا تھا نا 2-0 والا یہ مانگ گیم نہیں کھلتے یہ پاکستان ٹیم نہیں ہے میرے بھائی تو یہ ہے مچورٹی لیول یہ ہے پروفیشنل ٹیم مینجمنٹ کوچ اور بورد بننا ایسے لے کے چلتے ہیں روی چندر ایشمن کو 38 سال کا 37 38 مرکال سے مرتبہ اس نے پانچ وٹے لے لی ہیں پانچ سو بائیس آؤٹ کرنا سا سو سو کرنے چھے سو بنا دیئے شکر ہے کہ پاکستان کی منجمنٹ نہیں ہے بی سی سی آئی میں یا سیلیکٹرز یا کووچی یا کپتان نے تو کب کا ایشو بنا کے فٹنس کا یہ جو مزاق بنایا ہوا ہے اپنی گلتی ہے چھپانے کے لیے اس طرف لوگوں کو لگا دیا ہے اس طرف مائنڈ سیٹ کر دیا ہے لوگوں کا باتیں کر کر کے یہ فٹنس ایشو ہے فٹنس ایشو ہے نظر آ رہا نا روی چندر ایشمن صرف کیا ہے سکل اور پرفارمس میں جتوانا ہمارے یاسر شاہ کے ساتھ کیا کئی کرکٹروں کے ساتھ آٹھ دس سال سے آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کے کیریئر ختم کی ہیں ایسی باتیں کر کے کیونکہ آپ لوگ نلائق تھے آپ لوگوں کو کچھ نہیں آتا تھا صرف آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اپنا مقصد پورا کرنے آئے ہیں تو اپنا مقصد پورا کر لیا پاکستان کی کرگرڈ تو خراب کرتی ہے آج دیکھنے کام پر پاکستان کی کرگرڈ تو مرکہ سے سیکھنا چاہیے بی سی سی آئی سے ان کے پروفیشنلزم سے ان کے ٹیم سے جو پروفیشنل ٹیم ہے سیلیکٹر ہو چاہے کپتان ہو چاہے کوچ ہو یہ چیزیں ہیں جو نمبر ون ٹیمیں بناتی ہیں اور ڈومینٹ دنیا کی ٹیموں کو کرتے ہیں ہم لوگ اتنے اچھ ہوتے ہیں نا تو یہ حال نہ ہوتا پاکستان کی کرگرڈ کا بانگلہ دیش کو اتنی بڑی شکست ہو جائے گی یہ مجھے لگتا ہے بانگلہ دیش نے سکچا بھی نہیں تھا مطلب پاکستان سے دیتنے کے گری طرح سے ہرایا تھا مطلب ہر لحاظ سے پاکستان کو فیل کر دیا تھا باٹنگ میں باولنگ میں اتنے زیادہ رنز بنایا تھا ان کی سنچریز ہو رہی تھی ڈبل سنچریز ہونے کو تھی لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں جو حالات اس وقت انڈیا کے ہیں انڈیا نے جس طرح سے بانگلہ دیش کو ہرایا ہے اتنی بڑی شکست دیا مجھے لگتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ کے انڈر بانگلہ دیش اسی حم سے بائر نہیں آ پائے جس طرح سے جناب دو سو اسی رنز کے فرق کے ساتھ بانگلہ دیش ہارا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک مرال ہائی ہوا تھا جو ایک confidence boost up ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے پاکستان کے اندر جس طرح سے بابر آؤٹ ہوتے ہیں جس طرح سے stumps ایک طرف ہیں اور آپ کہیں اور جا کر کھیل رہے ہیں آپ کا mind کچھ اور کہہ رہا ہے آپ کی body language کچھ اور کہہ رہی ہے تو اس کے بعد وہ یہی حال ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کو گلی قسم کی شکست ہوتی ہے یہ انڈیا کی ایک دو لوگ ہیں پیچھے وہ بھی ختم ہو جائے کی اسا نہیں کیا انہوں نے بقاعدہ طور پر game awareness کے ساتھ انہوں نے سٹریٹیجی کو یوز کرتے ہوئے اس قسم کی شکستی ہے بنگلہ دیش کو کہ میں ابھی اس وقت ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گئی ہوں مطلب میں نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی میں بیزی ہوں میں آرام سے باپنا ویڈیو بنالوں گی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں بھائی جس بات جو اوبر رہے ہیں تو ابھی سے ویڈیو بنال لنی چاہیے ابھی سکتی بات کر لینی چاہیے ابھی انڈیا کے بارے میں میں کلیہ بات کر رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی مطلب فنڈیشنز کانپور میں ہو سکتی ہیں تو شاید کئی نہ کی match draw ہو سکتا ہے مگر اب تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ شور ہوں کہ انڈیا نے دونوں match اپنے جیتنے ہیں بنگلہ دیش نے دونوں match اپنے ہار میں ہیں اگر بنگلہ دیش کسی اور کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں شاید بنگلہ دیش کیونکہ پاکستان کو اس طرح سے ہرا کر گیا ہے تو یہ ہارنے والی ٹیم نہیں ہے لیکن سامنے انڈیا تھا اور انڈیا نے اس طرح سے dominant کیا ہے تو اس سے واضح ایک فرق محسوس ہو جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تیسٹ سریز ہے اس کا پہلا ٹیسٹ میچ مکمل ہو چکا ہے اور انڈیا نے بلکل بہ آسانی اور ون سائیڈڈ ہے پہلا ٹیسٹ میچ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں تو روی چندرہ نیشون کی آل راؤنڈ پرفارمنس دیکھنے کو ملی ہے رمیدرہ جدیجہ کی بھی بہت زبردست آل راؤنڈ پرفارمنس دیکھنے کو ملی ہے انڈیا کے پاس کافی عرصے سے یہ جوڑی جو ہے وہ بہت زبردست پرفارمنس دکھا رہی ہے اور کئی زیادہ میچز انہوں نے انڈیا کے ٹیم کو جتائے ہیں رمیدرہ جدیجہ اور روی چندرہ نیشون دونوں نے اگر ہم بات کرے تو روی چندرہ نیشون کو پہلے نیشون میں وکٹ نہیں ملی اور روی چندرہ نیشون اور روی چندرہ جدیجہ نے دو وکٹ حاصل کیے تھے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں تو دوسری نیشون میں دونوں کو بیٹنگ کرنے کا موقہ نہیں ملا اور ایشون نے شاندار جو ہے وہ بالنگ کی چھے وکٹ حاصل کیے اور جدیجہ نے تین وکٹ حاصل کیے زبردست پرفومنس کی وجہ سے ایشون کو مین آف دی میچ کا وار دیا گیا اور لا جواب پرفومنس دکھائی ہے انہوں نے اور انڈین ٹیم میں رشاپپند کی چھ سال سو دن کے بعد واپسی ہوئی ہے تو شاندار پرفومنس دکھائی ہے اس نے بھی